حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خادم سے کہنے لگے بڑی سے پوچھو پوچھا اممہ السلام علیکم و علیکم السلام اممہ کیا بات ہے تو اممہ کہنے لگی جاؤ دوڑوں تمہیں کیوں بتاؤں دیاد کی سیدھی سادھی بی بی جاؤ بھاگ جاؤں کہا نہیں اممہ مہربانی کرو اندر تو آنے دو بڑی منت کے بعد اممہ مانی عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے حضرت عمر اندر گئے اممہ کیوں پریشان ہوتا اممہ کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں میرا اپنا دوکھ ہے چلے اممہ بتا دے تیری مہربانی اممہ کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں بے اولاد ہوں کوئی میرا سہارا نہیں مجھے عمر فاروق سے بڑی شکاہت میرے اوپر پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا ہے اور تین دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی اور عمر نے میری خبر نہیں لی حضرت عمر کو پتا چل گیا اللہ وارث ہے اس کا کوئی دو چاہت داس ہزار بوٹ کوئی نہیں ایک کوئی میکے سے چھ مربع نہیں لے کے آئی ایک اکیلی تنہ تنہا تو بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے پھر ریڑی والے کے لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے اممہ عمر سے شکوا ہے کہاں جنابی عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کھا تو اممہ نے تو مجھے لا جواب کر دیا میں نے کہا اممہ عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مکروز ہے اسے کیا خبر تو اممہ کہنے لگے کیا کہا تم نے عمر کو خبر نہیں اسے پتا نہیں تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے کیوں بیٹھا ہے ابھی ہمارے عقمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں نکلوں گا تو بات کروں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اممہ کہنے لگے نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے چھوڑتا کیوں نہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا دوڑے گئے جناب عمر میں نے کہا اس اممہ کا چھہزار بوٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے یہ اممہ کوئی بہت آکس فورج یونیورسٹی کی ڈگری اولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے کہ لاوارس اور بیبا بی بی عمر دوڑے گئے گھر سے علاج کا تھیلہ کندے پہ رکھا پچیس دینار بھی لیے پکا پکایا کھانا بھی لیا خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر فرمانے لگے چلوادہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا کہنے لگا جنہی وہاں نہیں اٹھا سکتا فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا مجھے ہی اٹھانے دے یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی اممہ کے سامنے پچیس دینار بھی رکھے پھر اممہ کو حضرت فاروق عاظم نے دو مہینے کا راشن بھی دیا پکا پکایا کھانا بھی دیا معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا چوبیس لاکھ مربع بیل کا حکمرہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کان پھیں جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اممہ چار پچ پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو معاف کر دیں چل جانے دیں کوئی عرض نہیں بیچارے کو بتا نہیں چلا تو اممہ کہنے لگی تُنہے پھر عمر کا ذکر چھیر دیا بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں میرے زخم بڑے سخت کہ لے جب پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہو میں تو پکا ہوا پھال ہوں کشی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی میں کہوں گی حضور اس سے پوچھ پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑی کا خیال ہی نہیں کیا تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا اتنا آج روئے کہنے لگے اممہ عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے یہ شکایت نہ لگانا وہ کمزور ہے مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ شکایت نہ لگانا چل ماف کر دے تو اممہ کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے جا تیری خاطر عمر کو ماف کیا تو پیارا لگا ہے جا ماف کیا تیری خاطر ماف کیا تیری خاطر عمر کو ماف کیا حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو کون اتنے جدن کرتا کون کسی سے کہنا جا اپنی اممہ کو منع لے تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری گلتی کوئی نہیں تو مناؤ کس بات جو ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں جا ابا کے پیر پکڑ لے پتہ ہے نبی پاک علیق السلام نے فرما جس کا باپ راضی ہوگا اس ہی کا اللہ راضی ہوگا اور جس کا باپ نراض ہوگا وہ سارا دن وزیزے پڑے اس کا اللہ راضی یہ ابوداؤ شریف کی حدیث ہے نہ بھی بڑی میربانی پیسے نہ لائیے گا اب بات سنیں وہ بھی میں سمیٹھنے کی طرف آ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں آپ میری بات پہ توجہ رکھیں عزیز بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ دو لکھ دو تو امہ کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں آپ لکھ دیں میں سائن کر دی ہوں حضرت عمر نے لکھا فلان بنت فلان کو عمر سے شکایت تھی پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا امہ سائن کرنے ہی لگی تھی سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شہر خدا آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے اوہ امر یہاں بیٹھے ہوئے میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا یہاں بیٹھے ہو وہ کچھ لوگ ملنے آئے نکلو امہ نے سنا کہ یہ عمر تھے تو امہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی آئے ہائے عمر تھے آپ عمر تھے تو جناب عمر کرنے لگے امہ تُو نے جو کہا ٹھیکا لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا یہ ذرا سائن کر دے امہ نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آگئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کرو عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دستخط جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکھا لپیٹا اور مولا علی شہر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دینا اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکھا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑی نراز تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا حضور یہ میں راضی ہوں بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہنا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی اتنا سخت حساب کرتے کسائی کی دکان پر بھی ایک دو گھنٹے کھڑے ہوتے تھے جو آدمی مسلسل دو دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے ہیں اس کا ٹیکس بڑھا دو لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے حضرت فاروق عاظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے مسلسل جو دو دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا میار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے خاص توجہ کرتے ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نہ حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ آنا کس طرح کی ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول خاتون باقی سارے دووں میں خاتون اول درہا خاتون اول کو دیکھ کے آنا تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کیا اور کیا نا تو حضرت عمر کی اہلیہ نے ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی اب جب وہ توفے وہاں بھی گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا کچھ زیورات بھیجے کچھ تحائف بھیجے کہ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے توفے بھیجے تھے تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے صدرت عمر فاروق نا وہ توفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کم سے توفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے یہ کم سے نظام شروع ہو گیا تو کہا حضور توفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے سنت ہے محبت بڑھتی ہے تو یہ کوئی قباہت نہیں اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے وہ چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں صدرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے ذاتی آپ کے ملک کی جو ائر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورہ پیٹا جاتا ہے نا وہ ہمارے بادشاہ صاحب وہ صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے توفے میں جاتا ہے پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لاکے گوٹ دیتی ہے دو کام ہمیشہ لائن میں لاکے کرنے ایک بیل لائن میں لاکے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لاکے تاکہ پھر پورے پانچ سال لائن میں ہی لگے رہے ہیں مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیئی انہوں نے کہا تین دینار کی فرمایا یہ تین دینار تیرے اور باقی جو توفے آئے ہیں وہ تو خود کہے کیونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں تو کہے کہ میں مالک نیمت میں دیتی ہوں تو کہے میں مسلمانوں کو کہے تو زوجہ ہس پڑی کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گئی کہنا تو میں نے ہے ہی کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں لہٰذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو حضرت عمر نے جمع کرا لیا یہ کیا بات ہو میرے گھر والے جو مرضی کریں ان کا میار زندگی جس طرح کا مرضی ہو اور حضرت عمر ایک جملہ کا کرتے تھے اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہونا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کا میار زندگی کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں آپ کہ بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے تو وہاں کے گورننٹ صاحب نے لوگوں سے ایک بہت بڑا کافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے جاتے ہیں نا آج بھی کافلے کئی ملکوں میں تو یہ گئے تجارت کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبید اللہ ابن عمر حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعریف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبداللہ چودری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو چودری کا بیٹا ہے بار والے بتاتے ہیں گھر والے جی اور سید صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو سید صاحب کا بیٹا ہے اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تُو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرائے دار ہے یہ کون بتاتا ہے یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں چودری اور کمی کی سوچ امیر اور غریب کی سوچ مالک اور کرائے دار کی سوچ گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ یہ ہم دیتے ہیں یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں یہ ہمارا مزاد ہے یہ باہر سے نہیں آتی تو کوئی شدادہ ہے تو سیٹھ ہے تو نواب ہے یہ سوچ باہر سے نہیں آتی یہ امہ سوچ دیتی ہے امہ یہ اببہ سوچ دیتا ہے اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے گھر والے ہوتے ہیں گھر والے ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا گھر والوں کا ہوتا ہے یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ بچے ہیں شدادے ہیں وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق عاظم کے بچے ہیں امیر البومنین کے لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا تجارت میں زیادہ نفع ہوا تھا ہی رہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں کس بنیاد پر ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران دہے ان کے لئے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بچے دھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے بڑا مال کمایا یہ دیکھیں کتنا نوازہ ہے تو حضرت عمر کہانے لگے سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا تو حضرت نہیں سارے کافلے نے اتنا نہیں کمایا سب کو اتنا نہیں ملا وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعریف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا میں بات سمر گیا اس طرح کرو جو تمہاری اصل حضارت ہی نا جو راز تھی وہ راہ کھلو اور باقی سارا مال مال خدانہ میں جوا گرا دو اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے فرمائے یہ تمہارا نہیں حق یہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ یہ مال تم نے محنس سے نہیں کمایا یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے اور فرمائے اگر تم نے مال جمعنا نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا ڈبل سلا دوں گا مردی سے جمع کرا ہوگے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کما تھا چھوم کے کہنے لگے بیٹے چھپ کر کے جمع کرا یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق عاظم کے بیٹے ہیں یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے اور جب ہماری کمانے کی باری آیا تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا بھائی ہمارا مجاج دیا بچہ جب لے کے آتا ہے دو لاکھ روپے آتا ہے تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے یہ بہت سارے خمیازیں ہمیں اس لئے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سراخ بند نہیں کرتے جب اس میں شکاف پڑ جاتا ہے سلاب آتا ہے تو ہمیں خوش آتی ہے حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی کڑی نگرانی زیادہ نماز گھر میں پڑتے تھے حضرت عمر نفلی نمازیں زیادہ کیوں بھلا بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا وہ اسے بتا کونی سجدہ کیا ہے لیکن جب گھر میں کبھی قرآن اببا جی کھوڑ نہیں جب اببا جی کا موڑ بانجا نا لیکچر دینے کا وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں دی تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا آپ نے کب نماز پڑی آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا آپ نے کب حدیث چھیڑی آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے اللہ کونے میں بیٹھ رہے ہیں آپ نے بھی تو کہا کہ اب تمہارے چینل ختم اب میری مرضی والا چلے گا تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے آپ نے بھی گاب شب لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی صیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے بڑی بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی آج نے دے کہ سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمانِ غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی میرے سے نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمانِ غنی میں کیا خوبصورت جواب دیا فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے غسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے وہ قرآن پاک کس طرح پڑتے تھے وہ رویاں کیسے کرتے تھے استفار کا طریقہ کیا کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا میں روشنی دیکھتا تھا ایک میار دیکھتا تھا نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے اگاہ کرو تاکہ عثمانِ گنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمریں فاروق کر کے گئے ہیں بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے وہ مزاج دیکھیں نا ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے نماز کے جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجدِ بیعت کا نقشہ پاس کرتے تھے ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونہ نماز کے لئے وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا وہاں نماز پڑھی جاتی تھی عورتیں وہاں اتقاف کرتی ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لئے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے لئے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لئے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واشنوں بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا ہر چیز آ گئی پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پر پڑھی نظر آئے کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پر پڑھی نظر آئے اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے عظم نہیں ہوتا اللہ کرے کہ وہ جمعہ میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناوں وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے جب تک یہ میار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ میار اور وہ مزاج بنے گا حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی گھر والوں کے میار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بڑی دیدنی ہے حضرت عبو موسیٰ شری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا وزیر خزانہ تو حضرت عبو موسیٰ شری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کوئی شہر خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے ایک دنہ میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے جس میں خزانہ رہتا تھا ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے اللہ خیر کرے اور خیر میار بدلتا ہے جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ کرزہ اٹھاتی ہے وہ باہر سے جاتی ہے تو کرزہ لے کے آتی اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے وہ کرزہ نہیں اٹھاتے ان کو کیا ملتا ہے یہ پچھلی نے کرزہ لیا تھا اور ہم نے واہ جی واہ کیا خوبصورت انتاز ہے اس کا نام بدل کے نا انہوں نے کرزہ لیا تھا اور ہم نے میں کہا بڑے شاندار سے آنے بندے ہو گئے اور اللہ تعالی خیر فرمائے ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوستے نا شاندار جن کا ہم عدب سے نام لیتے ہیں وہ عرب کے بادشاہ ہیں ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں عرب شریف کہتے ہیں عرب شریف انہوں نے بتا کیا کیا ہے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ان کی زمین ہے اللہ تعالی توفیق عطا کرنے والا ہے پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخم پر نمک نہ چھڑکتے دو مہینے انتظار کر لیتے کچھ حالات سمر جاتے کچھ تھوڑا انتظار ہیں مارے دوست مارے وزیراعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہر ڈالتے ہیں ہیں مارے دوست لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گمبت خضرہ میں تکلیف ہوتی ہے انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا انہیں برہان بانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی انہیں تیس ہزار بیوہ عورتیں تیس ہزار بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی تیس ہزار بیوہ عورتیں جن کے سوا گجڑ گئے اور انہیں سوا لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا یہ یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شیر وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا وہ غیر جانبدار تھا پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شیر ایک قلدے کا درد ہے پڑھ لینے دو اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو مزارات گرا دو فقط یہ دین ہے کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف مو کرے تو اسے مشرق ہو یہ دین ہے اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا جہار ہے اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے یہ دین ہے حضرت عمر فاروق کی صرف سنا رہا ہوں حضرت عمر کی حضرت عبو موسیٰ عشری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا ایک آنٹ عفیصر حضرت عبو موسیٰ عشری نے تو حضرت عمر فاروق گول پڑے کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا گا کلمہ گولی تمہیں نظر آئے کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی ان کا خون بیرہ ہے تباہی اتر رہی ہے اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پین آ رہے ہو اور یاد رکھنا جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہونا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے جہاد کی وہ قوم غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پیناتی پی رہے اللہ کا خوش خوف کرو زندگی مختصر ہے دبائی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے خدا را تم سے اچھے تو وہ نیو یاگ کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم بی بی سی لندن پہ ارپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے تم سے تو وہ اچھے رہ گئے تم نے بات کرنا تو دور کی بات تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دی ہے کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے کیا جواب ہے جرم دوگے تم خدا کے سامنے بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو تو نانا دیکھ سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا تو 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 نانا دیکھ عرب شریف والو ٹرمپ اسے انعام دیتا اب تو تکلیف کوئی نہیں تھی ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی پر تم تو نانا ایسا کرتے تم تو اپنے تھے تم تو کلمہ گوھتے تم تو یہ ظلم نہ کرتے تم تو یہ حرکت نہ کرتے میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے جانا نہیں دنیا سے اللہ کی حضور حاضر نہیں ہونا جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے خدارہ حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان دو ذالک آدھا فول ایمان یہ کمزور ایمان ہے کم از کم اتنی عد تک تو آدھو دشمن سے گلے تو نانا ملو خدارہ سمجھیں ہمارا پہلا تارو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اقبال نے کہا تھا وطن کا بھوت نہ بنانا وطن کو بھوت نہ بنانا اقبال کہنے لگے ان تعدہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کپن ہے اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے اسلام تیرا دیس ہے کیوں کہ تُو مصطفیوی ہے تُو نبی پاک والا ہے مصطفیوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تُو مصطفیوی ہے امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے اور پاکستان میں جو مرضائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عثمانِ گنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تُو کلمہ نہیں پڑتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں بلال حبج سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بانجوں سے بھی آگئے ہیں ہزاروں قومیں وجود میں آئیں داہر میں خوشک و تر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاش کچھ خیال کریں پہلا تعرف دین ہے اگر دین نہیں تو پھر کسی بطن کی کوئی ضرورت ہے اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا تو اقبال کرنے لگے ان تاغا خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بط بنا کے پوچھتے ہو ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے پر پہلے پاکستان نہیں پہلے اسلام پہلے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے تو آمدہ امبر سے مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشر ہی کہتے ہیں کہ میں نے نہ صفائی کی مالِ غنیمت کی میں نے صفائی کی تو ایک دینار مجھے نہ کہیں پڑا ہوا مل گیا تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ عشر ہی کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا تو میں نے وہ ایک دینار نکلا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے توفہ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دی ہیں چھوٹے بچے تھے حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ عشر ہی کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تم نے میری اولاد کو دنیا دار بنانا شروع کر دیا میرے بچوں کو تم نے دنیا دار پیسوں پر لگانا شروع کر دیا کہ بیٹا پیسوں سے رابرازی نہیں ہوتا اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رابرازی ہوتا ہے اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تتباہ کرنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے دوستی ہے یہ اس سے جتو فر زیادہ دیں یہ بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کریں اس کے ساتھ یہ رابہ حضرت عمر نے گھار پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے امیر المومنین اللہ سے ڈر جا پرنا جس راب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا ڈر جا راب سے کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعریف نہیں کرایا کبھی نہیں ایک منزے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دی ہے کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی اتنی دیر میری تعریفیں لگائی اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے سواب دیتا حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر دیتا کس چکر میں آج جتنا اچھی کوئی خوش آمد کرے اتنی اچھی بزارت ملتی جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپ لوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ کے بیٹے کہتے ہیں صاحب فتوہ شام نے لکھا ہے آپ کے صاحب زادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کومے سے پانی بھر کے آ رہے میں دوڑ کے آگے یا میں نے کہا بھا جی مجھے دے دے فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے تیرا کے خیال ہے کہا بھا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا اسے ذرا ظلیل کر رہا ہوں ذرا اپنا معاصبہ کر رہا ہوں یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آوں گا پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے پھر میں جنگل سے لکڑیاں کٹ کے لاؤں گا اب میں امیر المومنین بان کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا اب یقین کریں ہمارا آزمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعروف صحیح نہ ہو ہمارا تعروف ٹھیک نہ ہو میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں چھوڑ مٹی دہتے مٹی رہنہیں مٹی دہتے مٹی دہتے مٹی رہنہیں اہمی کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیاتے کال مٹی دے تھلے مٹی دہتے مٹی رہنہیں کادی بلے مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو میں بھی آیا ہوں میں بھی ہوتا ہوں میرا بھی یہ تذکرہ ہے میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نٹ ہوئی یہ تے واسف یار نے نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی یہ تو بڑی بات کی بات ہے تو بات کی بات ہے صاحب ورنہ من نانم کے من نانم جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتا تو ہے نا بھائی کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا میں بھی ہوں مجھے بھی او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو بقار یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے جس کو اپنا تعرف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے فوٹ میں نکھاتا بڑتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے تو کمزور بندے یہ کام کے حضرت عمر فاروق اللہ اکبر حضرت عمر جیسا بندہ چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں نہ تگڑا بندہ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعید بھی نبی بقاس کو بھیجا فتوہ شام پڑھ کے دیکھیں حضرت عمر بڑے پریشان ہیں اتنے دن ہو گئے کوئی ریپورٹ ہی نہیں آئی آپ تو موبائل ہیں نا تو ایک منٹ کی ریپورٹ لیں آپ بلکہ آپ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ ریپورٹ تو دور رہ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعید بن نبی بقاس کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے ریپورٹ کوئی نہیں آ رہا اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے میں بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے نا ایک قاسد کو خات دے کے بے جا کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی یہ حضرت عمر کو جا کے دینا وہ بڑے پریشان ہوں گے وہ جو وہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آکر شامل ہو جاتے تھے جہاد میں کوئی ایک دفعہ مدینہ آیا کوئی دو دفعہ آیا پھر اپنے اپنے علاقوں میں عباب بہت سارے لوگوں نے زیدہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ جو قاسد خط لے کے آیا تھا اس نے ایک دفعہ دیکھا تھا حضرت عمر بڑے ہو گئے وہ پہچانتا نہیں تھا میری بات کی سمجھ آ رہی آپ حضرت عمر ادھر سے وہ خاط لے کے آ گیا حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڑ پہ بیٹھے تھے جو کاجسی آتے آتا تھا جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر روڑ کے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے کاجسیہ سے آ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے پٹے پرانے کپڑے ٹوٹے ہو جوتے سر پہ پرانی پگڑی کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہوں حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں کہاں میں کاجسیہ سے آیا ہوں الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی گھوڑا دوڑنے لگا حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس نے اور گھوڑا دوڑا عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران ایک جوتا پیر سے نکل گیا عمر دوڑ رہے ہیں آگے جا کے پوچھتے ہیں سعید بن ابی وقاص کا کیا حال ہے کہاں حضور وہ بھی ٹھیک ہیں کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے کہنے لگا صحیح جنتی کا نہیں پتا یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحدہ آگئی لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہاں امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا قدموں میں بیٹھ گیا کنجلنگا حضور آپ نے بتایا ہے نہیں آپ امیر المومنین ہیں آپ فرمانے لگے کیا بتاتا میں تو اوڑ چلانے والے کا پتر ہوں کیا بتاتا وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے کیا بتاتا جو ساتھ بن نبی وقاس کو جہاد پہ بھیج کے خود گزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے کیا بتاتا کوئی عیسیت نہیں کوئی طاقت تو نے اچھا کیا تو تو مجاہد تھا مجھے ساتھ ساتھ اڑایا تو نے اچھا کیا جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے حضرت فاروق عظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا برمائے گا جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا بہت بڑے تھے بہت بڑے تھے حضرت عمر بڑے تھے لیکن ساری زندگی اپنے محاضر حضرت ابو رافع غلام تھے قرآن پاک بڑا سونا پڑتے تھے حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے قرآن بڑا شاندار پڑتا ہے تو وہ کہتے حضرت اگر میں قرآن صحیح پڑتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پا ساری زندگی اپنا معاصبہ ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا اپنے آپ کو ٹٹولا پاس سٹھ سال عمر بیٹھ گئی حضرت حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دی تھی جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت حضافہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے پرمیزی میں ہے فرمایہ عثمان سے جو بغد رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرت حضافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں گھبرا کے اٹھا اتنی رات پہ کون آیا اتنے قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے دے میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نیرہ حضرت اضافہ بن یمان کہتا ہے پریشان ہو گیا حضور پہ لیا نہ مجھوائے مہربانی کرتا بتائیں کدھر آئے ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بات سٹھ سال کا ہو گیا ہوں تریس سٹھ مچالدہ آئے داڑی سفید ہو گئی ہے البک گیا اٹھ فریدہ ستیا داڑی آگئی پور اگا نیڑے آگئی پچھا رہ گئی دور اب نہ اب قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں پر عضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہیں اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت عضافہ بن جمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا یہ میں نے ضرور سنا ہے دوستو ساری زندگی حضرت عمر میں اگر دوسروں کا معاصبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا اپنی ذات پر بڑی توجہ دی جو لوگ اپنا بھول جاتے ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لئے جد و جات کا آگا ہے کمزور طاقتور ہونے کے لئے لیکن جس کو کتنے دن بیٹھ گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں کتنے دن بیٹھ گئے ناس سننے کو دلی نہیں چاہا جسے مہینوں بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی وہ فکر مانتی نہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باگ کا اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے اس کا محاسبہ کرتے رہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا عصاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا عصاب کیا جائے اپنا عصاب بولیے اپنا عصاب ہم ساری دنیا کا عصاب کرتے پھرتے ہیں کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے پر اپنا عصاب حضور نے فرمایا حصاب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا عصاب مولا علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری اپنا محاسبہ کریں تھوڑا سنہ اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا درویش کہتے ہیں برے بندے نمہ لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نا کوئی اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوڑا نا کوئی تھوڑی سی نا تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں ہم نہ بے چین وقت گزار رہے ہیں بے قرار رہے ہیں بے سکون ہے سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا عصاب کرنا چھوڑے ہیں موسیقی